اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ انہوں نے شاید بہت بڑا قدم اٹھایا کہ وہ جو غریب لوگ وہ اپنا جرمانہ ادا نہیں کر سکتے اور ان کے پیچھے جو وارث ہیں وہ بھی کیس لڑ لڑ کے اتنے غریب ہو گئے ان کے مسائل ایسے ہو گئے کہ وہ جرمانہ ادا نہ کر سکے تو یہ بہت بڑی خدمت ہے انسانیت کی تو قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے خدمت جو ہے انسان کا جو انسان پر بھلا کرنا ہے یہ بہت بڑا بہت بڑا جر ہے بلکہ انسان تو انسان اگر بندہ کسی جانوار پر بھی بھلا کرتا ہے تو وہ بھی رائعہ نہیں جاتا تو حضرت صحیح نا عبداللہ بن باس رضی اللہ عنہ آپ محجر میں اتقاف بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کی بارگاہ میں ایک بندہ شخص آیا اگرز کرتا ہے کہ حضرت میرا فلان کام ہے اور فلان میرے دوست سے میرا وہ دشمنی میں تبدیل نہ ہو جائے کوئی ایسی بات بتائی تو آپ اس کی بات سن کے اپنی جوتی اٹھائی اور مسجد سے بار چلے گئے صاحب نے کہا کہ عبداللہ بن باس صاحب کو کو پتہ نہیں چلا کہ آپ نے دو اتقاف کیا ہوا ہے فرمایا کہ انسانیت کے کام آنا کئی اتقافوں سے بہتر ہے اور میں اتقاف پھر کرنوں گا اور یہ موقع جو ہے آپ اس کے خدمت کے لیے گئے تو یہ جو صدقہ کرنا ہے یہ جو ایسا کام کرنا ہے یہ بہت بڑا کام ہے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کسی سائل کو گہدیہ دیتا ہے تو وہ اس کے ہاتھ تک پہنچنے پہلے بلا کیف جو اللہ کا ید ہے اس تک وہ پہنچ جاتا ہے اور اللہ اس کو اپنے دائیں ید سے بلا کیف جس کی کوئی قفیت نہیں ہے وہ قبول فرماتا ہے اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارا جو مٹھی جو اللہ کے رستے میں خیرات کرنا چیز تو اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں پالتا ہے جیسے تم بچیروں کو پالتے ہو اور وہ تمہیں قیامت والدنس انداز سے ملے گا کہ جیسے پہاڑ ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی سادت والی بات ہے دلی خوشی ہوئی اس معاملے میں اللہ ڈاکسا کو اس معاملے میں کامیابیتا فرمائے اور ہم بھی انشاءاللہ اپنی کوشش کریں گے کہ اس معاملے میں ہم بھی ان سے تعاون کریں اللہ رب العالمین تمام ان کی ٹیم کو جو یہ کام کر رہی ہے اللہ انہیں صلح تا فرمائے اللہ انہیں برکتیں تا فرمائے اور انسانیز کے خدمت کرنے کے طفیق تا فرمائے جزاکو اللہ وفدارین جزاکو اللہ حسن جزا موسیقی